تو وہ آڈی برمن جو نائنٹین سکسٹی سے شروع ہوئے تھے ان کو جو اصلی کامیابی ملی حالانکہ بیچ میں بھی وہ اچھے ہی گانے بنا رہے تھے لیکن جہاں انہوں نے جیک پاٹ ہٹ کرنا جیسے کہتے ہیں وہ تھا نائنٹین سکسٹی سکس میں تیسری مندل یہ سب بالکل الگ رنگ کے گانے تھے اور ان گانوں نے ہنگمک یہاں سے ایک سفر شروع ہوا آڈی برمن اور آشا بھوسلے کی پارٹنرشپ ایک طرح سے کہیے ان کا سنگیت ان کا گیت ان کی آواز یہ مل کے انہوں نے نجانے کتنے گانے بنایا ہیں